ملک پاکستان نے بہت بڑا نام جناب علامہ کی بلا علی ناصر علی حسینی آف تلہارہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت ملک خاندان زہرات بواد بزن سلوہ ملک کسی سے دگا نہیں کرتا تم نافی حیان کرتا ممتیاں جن دلوشتے غازی عباس اللہ کسی سے دگا نہیں کرتا مہیدہ سیدہان بھائی شہید ہو گئے مجلس بیا کروایا نافی ویلک مجلس بیٹے میں سانی نادیدہ پنجبا خون سمجھتے نیاز سمجھتے میں ریب سیدھ ملک روز ہو کنازت درہ پاک سینڈر تھی مولا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و آلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد کالا سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَزُرُكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ علیہ العظیم صلوات پر محمد و اہلِ بہتِ محمد اللہ محسوس دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریح کے ذکر خیرتِ صدقی ساڑے گناہ معاف فرمائے تمام حضرات دیئیں دلی دعا ماں قبول و منظور فرمائے غلام عباس صاحب دیئے ساری میند و اللہ وعدہ اللہ شریح جناب السجدہ دے صدقی قبول و منظور فرمائے میرے محترم سامین میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ جونس دی ایک سو چھے نمبر آیت مجیدہ پڑھندہ شرف حاصل کیتے ہیں اگر کوئی بندہ حاج تے گیا ہوئے یا عمرے تے گیا ہوئے اے آیت مجیدہ جنت البقی اچھ بھی لکھیئے سامنے بلکل اے آیت مجیدہ جنت البقی اچھ سعودی عرب آلیاں لکھی ضرورت دے تیز لکھی میرا خیال ہے کہ شیعہ واسطے لکھی میرا ذاتی خیال ہے ہو سکتا ہونا ویسے کوئی بھی آیت لکھ ساکتے سن لکھیں لکھیں ساڑھے واسطے آیت دے ترجمہ سنوں گے تو پتہ لگ جائے گا پھر ساڑھے واسطے کیوں لکھی پورے جنت البقی اچھ بندے نہیں کھڑے جتھے سادات دے یا کبرانے اتھے بندے کھڑے اتھے وہ سمجھان دے بھی نہیں جنے بندے جان دے انہوں نے کوئی سمجھان دے وہ سمجھان دے بھی آیت علی اشارہ بھی کرتے جنہاں آپ پڑ جائے وہاں پڑ جند ہے جنہاں نہ پڑ سکے وہ انہوں سمجھان دے بھی نہیں پاکستان تھا بندہ بھی کھڑا ہے یعنی پاکستانی ایک بندہ ایک فارسی بندہ ہر ملک جو بندے جنتو البکیج شاید نہیں ہوں دے لیکن باہرحال پاکستان چو ضرور جان دے اور ایران چو ضرور جان دے بس ہر ملک جو شیعہ جان دے زیادہ جنتو البکیج خصوصاً اتھے جتھے جناب سیدہ دی کبر ہے جتھے جناب جعفر صدق علیہ السلام دی کبر پاک ہے جتھے امام باکر علیہ السلام دی کبر پاک ہے جتھے آئیمہ دیاں اور صداد دیاں کبرانے اتھے اتھے آیت لکھی یہ نہ باقیدہ جنہیں توجہ نہ ہوئے ہوتی توجہ کراندہ یا بندہ اتھے کھڑے آیت مجیدہ تا ترجمہ سنوں گے تو یہ سمجھے چاہ جائے گی لا تدو من دون اللہ مت پکارو کسی کو سوائے اللہ کے لا مت تدو پکارو کسی کو بھی آواز نہ دو کسی کو بھی مدد کے لیے کسی کو بھی اپنی حاجت کے لیے لا تدو مت پکارو من دون اللہ سوائے اللہ کے لا ينفعو ولا يزعرک جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارو گے نہ تجھے فائدہ دے سکے گا وہ نہ تمہیں نقصان دے سکے گا پھر فرما دیں فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ پس اگر تم میں سے کوئی یہ کام کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا جیدی توجہوں سے کیتی ہے میرا ترجمہ دوبارہ پڑھنا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت بھی دوبارہ پڑھنی چاہئے دیں لا تدعو من دون اللہ مت پکارو کسی کو مت استدا کرو کسی کے سامنے مت دعا کرو کسی کے سامنے مت دعوت دو کسی کو کسی کام کے لئے من دون اللہ سوائے اللہ دیکھو نا جی پندرہ بھی بندے توجہوں پھر کر گیا دوبارہ میں پڑھنا لا تدعو من دون اللہ لوگوں اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو اللہ کو چھوڑ کے کسی کو مت پکارو اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو من دون اللہ اللہ کو علاوہ کسی کو مت پکارو کیوں؟ اس لیے وہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں اور نہ وہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں جن کو تم پکارتے ہو فَإِن فَعَلْتَا جو کوئی یہ کام کرے گا فَإِنَّكَ تم میں سے اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ وہ ظَّالِمُوں میں سے ہو جائے گا یا کہا نعرہ مارے ہیں اور میں اگو بندے بول لے نہیں میں توہاں پوچھے کیا اچھا کوئی آپ یاکھیں اچھا پھر ادھا مطلب ہے کہ توجہ بندے کر گئے ہیں یعنی یہ جذبات نے جڑے انہوں نے نکلے دوبارہ ترجمہ کریں مت پکارو کسی کو سوائے اللہ کے آئی رہا تو یہ مٹھے پہ کندے ہونا یہ ثابت ہو گئی یہ گل پہ تو اڈے باس دلیل آہ تو اڈہ مٹھے آونا دلیل ہے کہ انہوں نے سمجھ آگئی ہے پہ شیعہ انہوں نے مارنی ہے آئی تھا تے شیعہ دی شاید مخالفت کی اتری انہوں نے لہی ہے جڑے بندے آپ پڑھ لے ہوئے آپ پڑھ لیں دا تجڑے نہ پڑھ سکے انہوں نے وہ کھلو کے اشارہ کر کے دست دے ایدھر میرے لوگ بکھو کردہ ہو کی جنت البکی دے وچڑیاں آئیمہ دیا اور کبرہ نے صدات عزام دیا آدھر رسول دیا انہوں نے وہ اشارہ کر دے لا تدو من دون اللہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو لا ین فاکا ولا یزرکا نہ اس کے علاوہ کسی کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے فائن فائلتا فائن نقا فائدر کردہ جو کوئی تم میں سے اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا کچھ اہل سنت دوست جنہیں سادہ ہوں دے نہیں اوہ دی گل سنکے تے کوئی مدینہ منورہ بھی ہوں دے ہیں تے روزہ رسول بھی بلکل ہنچ سجے پاسے ہوں دے ہیں جنہوں بندہ ہوتے کھلوتا ہوئے تے بندہ ہوتے جنت البکیج کھلو کے گل کردہ ہوں دے ہیں اوہ پھر واپس آ کے آن دے نحاجتوں سانت دین دی سمجھ ہی سعودی عرب جا کے اہمیں ساری زندگی گاؤ سپاک انہوں پکار دے رہے ہیں تے یا رمی دو آن دے رہے ہیں اتھے جا کے پتا لگ گئے پی اللہ تو سوا کسے انہوں پکارنوارا ظالم ہوں دا ہے اوہ آ کے یا رمی میں چھاٹ جا گاؤر ہے یا نہیں میرے عزیز دوستو جس کی سمدہ ماحول ہوئے اوہ نہ تیان نہ جانا چاہیتا ہے میں تو اٹھے گے گزارش پہ کرنا گجرات کے سینے بندے بیٹھے ہو سعودی عرب جاؤ بیگ دا اٹھا تیان رکھن دی لوڑ نہیں جیب دا اٹھا تیان رکھن دی لوڑ نہیں جتی دا تیان رکھن دی لوڑ نہیں ذرا ایمان دا تیان رکھن دی میرے بانی مولا تو انہوں تزای خیر دے کیونکہ وہ جدوں زائیہ ہندہ ہے نا ایمان ہی ہندہ ہے کیونکہ میں جا گیا نا حضرت حمزہ دی قبر پاک تھے اوہ تھے بھی انہوں نے آگے جالی جی گریل لاشڑی ہے اوہ تھے بھی لکھے آنے پہ جاؤ عبرت اصل کروے تھے کک بھی نہیں گار حراد بار انہوں نے ایک بورڈ لائے ہیں جتو شروع ہندہ ہے نا پہنڈا گار حراد اوہ تھے لکھے آنے پہ جاؤ اوہ تھے کچھ بھی نہیں اپنا کام کرو جا کے مسجد چی نمازوں پڑھو غار سعور دے بار بھی لکھے آنے کہ ایتھو جاؤ میں کھجڑ ہو کے نہیں آیا تیان نا راج کر کے آئے ہیں ساریاں تحریرہ میں پڑھ کے آئے ہیں میں اندروں میں بیخ کے آئے ہیں مسجد نبی جتھے میرے علی تو لے کے مدی تک دے نہ لکھے ہیں ہاہو بھئی میں کھان نا راج کر کے آئے ہیں کل میں ایک جگہ بیان کی تا کہ میں احران ہاں کہ بندے بڑیاں بڑیاں کٹھی ہیں دا نزائن لیجند نے تصویرہ بنا کر دے جا کے مستری نوان دے نے آجو آئی نا اے بنا دے تیانو او ڈیزائن پسند نہیں آیا جتھے بارہن دے نہ لکھے اگر مسجد نبی بچ بارہن دے نہ لکھے تو مسجد نبی نو کوئی فرق نہیں پیا تی اللہ دے بندیو اپنی مسیطہ جلیخو بارہن دے نہ مسجد نبی دی ترستی ساریاں مسیطہ بڑھنی ہیں کال میں ایک بندہ ملے آجی میرے ذہن چنی تھے میں ایک بیان کیتا ہے تے اوہ منو بندہ ملے آئے میں آجی ویکھا رہی دوبارہ جاوانگا مدینہ تے انشاءاللہ ویکھاں گا اور اس میں نو دست سے آئے ہو ساکا میں تو انو اعتماد رہن پیدا سنا کہ میں اپنی ہاں اکھانال حضرت عبو الفضل عباس دا نام پڑے اے دی میں براہ راست تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ میں وہ نہیں پڑے آئے میں ہون گیا تے ضرور انشاءاللہ اے دا مطلب بندہ جتے جاو گیا ہو تے انشاءاللہ ویکھنا چا جیڑا بندہ سارا کو جو پڑھ کر نہیں آیا اوہ دنہو بیبیاں چنگیاں نے جنیاں کسے کاروانڈیاں گئیاں ہون تے پرچاندہ بھی ساب لاؤکے ہون دی ہیں کپاندہ بھی ساب لاؤکے ہون دی ہیں تے جاگنال گلاس نا رال دے ہون تے وہ بھی ساب لاؤکے ہون دی ہیں کہ بھی کھوجی کے میں دی تو گو کڑا کپڑے پائے سن تو بیکھیا تو سرانے ہیں تے رنگو اور سا تے بیڑ سیٹ دا رنگو اور سی اے دا مطلب بھی آرہا جتے بندہ کیا ہوئے تے آننڈ بیکھتے ہونا چاہیتا اور عمل تے پھر مولا ساب نو تفیق دے ہوئے اوہ میں بیکھایا اے آیت لہی اوہ میں ہوئی دے اوہ تھے بندہ زیادہ گلہ نہیں کر سکتا مم یہی تھے ہی پہ کرنا میں تنہو سہی گل پہ دا سنا جنہو سہی ہوئے مانے جانے چاہیے دی وہ تھے کوئی شید گل کر کے آیا ہے نا تے عمران خانی کر کے آیا ہے کیونکہ وہ پہلا ایران گیا ہے پھر وہ سعودی عرب گیا ہے اوہ دروں میں گلنا نہیں ہے اوہ دروں گلنا وہ بڑے چیڑ دی تو انہو پتا ہے ایران تے سعودی عرب دی لڑائی ہے اللہ کرے تے انہو دی آپس سولح ہو جائے تاکہ ایتھوالے اہل عدیسان ساڑھی ہو جائے اوہ ایران تے سعودی عرب دی جی کوئی نیڑے نیڑے لگ گئے ہیں تے عیتھوالے اہل عدیس بھی تے ساڑھا کوئی نہ کجھ اوہ یارہ خیال کرن گئی نا تے سانوی کرنا پہ گئی نا اون جو وہ تاکتان دو گئے خیری مرینے کم بڑا خراب ہیں جنا وچ پہ لڑاندہ ہے نا بندہ وہ پہ رہے ہیں بہت شکریہ اوہ نا تو پہ رہا نہیں کمزور بندہ تو پہ رہے ہیں یعنی یارہ پر انہوں لڑاندہ ہے پہا تو وچ پہ یہ ہے میں انہوں کو بندہ کرنگا پہ یہ صلاح ہو جائے گی محصولہ دے میں انہوں پتہ نہیں ہوئے گی کہ نہ اینا میں انہوں پتہ ہے کہ اے ڈیٹ ہیں بڑی ہیں دے بچکار آؤ سکتا ہے جنا کم از کم عمران ہوگی ہاں علبتہ اے کامیاب ہندہ ہے اے پاکستان اور عمران کامیاب ہندہ ہے یا نہیں اے میں انہوں پتہ نہیں ہاں علبتہ دعا ضرور ہے کہ اللہ کرے اے دوے ملک نڑے نڑے لگ جن بڑی یہاں اسائشہ ہو جنگی ہیں بڑے آرام ہو جنگی کمپرومائز ہی ہو جائے صلاح نہ ہو پہ کمپرومائز ہو جائے تاہاں ہی بڑی بات کوئی بیزیاں دے یہ آسانی ہو جائے گی عمرتیں آسانی ہو جائے گی جنہیں بندے سانوں پیڑا ویندے انہوں تکھلوتے ہیں آنچ کر کے نماز پڑھ دیا انہوں نے ایک آیت لکھی لکھی ہونا کہ یہ دوبارہ عرض کر رہے ہیں مت پکارو کسی کو سوائے اللہ کے جتے جتے میں پڑی یہ نا یہ آیت اکہ شیعہ قبر آگیا نے وہ ثابت کر دیں کہ ساڑھے بات سے لکھی نہیں میں تو اڈا شاکہ کھولنے لگا یا نوجوان بیٹھے ہو اکہ پریشان نہیں ہونا وہ شیعہ ہی نہیں جنہ آئے تو پریشان ہو جائے ہوتا شیعہ ترنے کوئی تعلق نہیں اس واسطے کہ ساڑھا قرآن بڑا گہرہ تعلق ہے ساڑھا قرآن کہہ رہے ہیں بڑا گہرہ تعلق ہے کوئی شیعہ کم از کم کسی آئیت تو پریشان نہ ہوئے کہ ساڑھی مخالفت جنہوز بلہ آئی ہوگی او کے لئے آئے تھے جنہی شیعہ دی مخالفت چاہیے شیعہ نو فخر ہونا چاہیے تھا کہ پوری کائنات اچھے ایک ساڑھا حادیت ہے امام جدہ مطلق نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے سانو الحمدللہ سانو قرآن تو کوئی خطرہ نہیں یہ میں آئیت پڑھی ہے میں دوسنہ جی حضرات ساڑھا پورا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے یہ دو ترہ بندے پہ بابا کر دیں وہ بھی صرف میری میرے اعتماد دیمے جدو دو ترہ بندے جنہیں بابا کیتی ہیں اس گلتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی کو نہیں پکارتے جنہیں دو ترہ بندے ہم بابا کیتی ہیں وہ صرف بھی سواستے کیتی ہیں پہ اپنا بندہ کو گل ہوئے گی دیکھو بگر نہ بندے چوب گھر گیا میں فیر پہ آنا ہوں پہ ایسی قرآن دے مطابقہ الحمدللہ اللہ تو سوا کسی کو پکارنا گلتے اللہ تو علاوہ کسی کو منگنا گلتے کئی بندے پہ سوچ دیں درس چاہیے آئی نا تو او نانیاں گل نہ کرنا اے بڑے بڑے اترے بندے گھا ہو رہے ہیں یا نہیں تو ساتھ توجہ فرمانی یہ میں فیر پڑھ رہا ہی دوڑی توجہ واسطرز کر رہے ہیں پھئی قرآن دی آئیتیں ہیں نا درس ہوئے یا مجید زبار ہوئے مجید دیرے تھے ہوئے پہ میں درس چھ ہوئے یا مسجد چھ ہوئے قرآن تھے قرآن ہیں اللہ فرمان دے لا تدو من دون اللہ میرا خیال ہے کہ یہ ہو جی ہے دو اور پڑھا جی میں تسی ویندے ہونا پھر ایک اور پڑھا او تھے ہی لی ہی جو میں پڑھن لگا اور سورہ مبارکہ آراف دی آئے تھے خال کے کائنات فرمان دیں واللزینہ تدعونا من دونہی جن کو تم پکارتے ہونا اللہ کو چھوڑ کر اللہ فرمان دے لا يستطیون نصرکم ولا انفسہم ینسرون نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں یا بات ہے مولا پہ تو انہوں جزائے خیر دے یہ دہ مطلب ہے اے سورہ مبارکہ اے جناب آراف دی آئیت ہے جڑی میں جناب دے سامنے ہون پڑھیں پہلی کیسی کہ مت پکارو اللہ کے سیوہ کسی کو نہ وہ فیدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اور جو پکارے گا وہ اس عالموں میں سے ہو جائے دوسری آئیت جڑی میں پڑھئی اے سورہ آراف دی اے دی بچے ہوئے کہ اللہ فرمان دا ہے وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے تو وہ تمہاری مدد کیا کریں جنیت تسی توجہ نہ پسوڑ دے ہو اس قسم دیئے کور پڑھنے چاہئے سورہ مبارکہ جن اگئی بندے قبر آئے ہیں سورہ مبارکہ جن خال کے کائنات فرمان دے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدِ اللہ کے لیے ہیں مسجدِ مسجدہ اللہ واسطے نے تو ہڑے ساؤن واسطے نہیں یارہ مسجدہ کیلے واسطے نے اللہ واسطے جیتے ہیں اللہ انہوں سجدے انہوں مسجدہ انہوں دے اور پھر خال کے کائنات نے فرمایا فَلَا تَدْو مَا عَلَّهِ اَحَدَا خبردار مسجدِ اللہ کے لیے ہیں وہاں جا کے اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو اس قسم دیئے کو ہرنا پڑیئے تاکہ گو کوئی نہ صدے ہاں مولا تو ہمیں جزائے خیر دے نہیں نہیں میں تو اڈب مزاج اے ذرا بطر کرنواستے ہو جیگل کرنا بہت شکریہ لہو جی جیڑے جیڑے میرے بان نے انہی توجہ نارے ساریاں آئیتیں سنیئیں ایک اور پڑی ہے سورہ مبارکہ آرافتی ہی آئیت ہے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تحقیق جن کو پکارتے ہو تم سوائے اللہ کے عبادن امثالکم وہ تو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں ایک اور پڑی ہے دنالدی بھئی آئیت نے صدق جہاں آئیتہ نہ ہون تو میں مجرم میرا خیال ہے کہ انہیں نہیں بڑیان ہیں لوگ آئیت نے جنہی ہو گئی ہے ہاں ٹھیک ہو گئی اگلی گل کرو جی ہون اگلی کرنے جی بسم اللہ مورت وانو جزا دے ہو جی تو آڑی محبت ہے مورت وانو جزا دے ہو چار آئیتہ پڑی ہیں تیسے قرآن دیاں پڑی ہیں اے میں سعودی عرب بڑھا دا چاکا لائے ہے تو ایک لکھی ہے نا اسی ساریاں نو جاننے ہاں صدق جہاں مورت وانو جزا دے ہو تو ایک لکھی ہے نا اسی اس کے سمدھی ہیں ساریاں آئیتہ نو جاننے اللہ کو سیوا نہ کسی کو ہم پکارتے ہیں نہ پکارنا چاہتے ہیں ہون جواب شروع کریے جی خیر ہوئے تو قرآن تے آتھے رکھ لئے درستو اچھی جگہ کریے علم بانے لوگان دا آن جانے اپنی قبر جانے قرآن تے میرے دوے ہتھنے چودہ دا زوار بھی ہیں حاجی بھی ہیں سکول ٹیچر بھی رہے ہیں کوئی تقریر ہے لگل نہیں میں نیاں پیا دینا مولی صاحب اسا قرآن دی عظمت دی قسم جنہوں پکارے ہیں اللہ نو چھاڑ کے نہیں پکارے ہیں انہوں پوچھ کے پکارے ہیں اب آدھر بجی مولت وانو جزائی خیر عطا فر کسے یقین ہی قبلہ کرنے ہیں شکریہ اسا جنہوں پکارے ہیں میں فیر پیانا جنہوں پکارے ہیں اللہ نو چھاڑ کے نہیں پکارے ہیں من دون اللہ دمنا عطلہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کے نہیں پکارتے ہیں اللہ سے پوچھ کے پکارتے ہیں جس بندے چارے آیتہ سننے ہیں اور میرے بانی پنجمین سنیں یہ بھی سورہ مبارکہ آراف دی ایک سو اسی نمبر آئیتیں اللہ فرماتا اسی اللہ کے لئے اچھے اچھے نام ہیں اللہ ایک ہے نام زیادہ ہے اسی اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اللہ ایک ہے اس کا اسم نہیں اسمہ ہے اسم ایک اسمہ زیادہ اللہ کے لئے اللہ ہی کے لئے اچھے اچھے نام ہیں اللہ کتنے ہیں خیر و ایک اسمہ زیادہ ہیں اتانو اشارہ کریے تھی اللہ اتانو کوئی نہیں صرف اوہ دی بلندی واسطہ اشارہ کرید ہے اوہ دی کبریائی واسطہ کرید ہے ہورتے کوئی نہیں ہر جگہ موجود ہیں اوہ دی کبریائی واسطہ ہی تر اشارہ کرنا ایچھے کر کے اسمہ دا اشارہ کرنا اللہ اکے اسماؤ دے زیادہ نے اللہ اکے اسماؤ دے زیادہ نے اللہ نے پکارندہ طریقہ دسے ہیں پکارو اللہ کو اور کسی اور کو مت پکارو طریقہ بھی تے اللہ قرآن ہی دسے ہیں نا اوئے اللہ نے پکارندہ لیا اللہ کرو طریقہ بھی سمجھ گیا نا اوئے اللہ نے ہی پکارنے لیکن پکارندہ طریقہ کی ہے اللہ فرماتا ہے میرے نام زیادہ ہیں میں ایک ہوں نام زیادہ ہیں عدد ترجمہ اشارہ نہ لی ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے فَدْءُوْهُ بِحَا صدقہ جامان جی چھہاں بند ہیں تو صدقہ جڑے بولیں فَدْءُوْهُ بِحَا اسے پکارو ان کے ذریعے صدقہ جامان صدقہ جامان اس کو پکارو ان کے ساتھ اس کو پکارو ان کے ساتھ مسئلہ پوچھا لوگ در سے جانتے ہیں چنگا کر دے مسئلہ ویلڈنگ دیتو کہاں تو پوچھنا درس سوچ پوچھنا چلو شڑو درس جڑا پساندے ہو تو پوچھلو تارک جمیر کرو پوچھلو تار رکادری کرو پوچھلو یزدانی صاحب کو پوچھلو جڑا پساندے ہو تو پوچھلو جانا تھا کسے پڑے لکھے بندے کو بولو ویسے وہ بندہ کیسا سی جڑا اس آیت نو جعفر صادق نے پوچھاڑا گیا صدقے جانا جی مانا کہاں جزائے خیر دے میں سمجھنا اس بندے تم ہی میں قربان اس بندے دی بھی میں تازیم کرنگا ہوتی پیر دی بھی تازیم جنویں پتہ سی کہ قرآن انہوں کو پوچھی دے چیڑی میں آئے تو انہوں پڑی ہے نا میرے چھینے امام کو آکے تفسیریں نور و سگل ہیں آکے پوچھی دے کہنے لگا مولا یہ کیا لکھا ہے اللہ کو کیسے پکارنا چاہیے فرمائے بتا تو رہا ہے اسے پکارو ان کے ساتھ اسے پکارو اسے پکارو ان کے وسیلے سے ان کے ساتھ وہ کہنے لگا وہ آسماء الحسنہ کیا ہیں میرے چھینے امام سینے تہاں تھرک کے فرمان دے ناہنو آسماء الحسنہ ہم ہی دوست کے اچھے نام ہیں ہم ہی دوست کے اچھے یہ دا مطلب ہے جڑا چودہ انہوں پکارتا ہے اوہ اللہ انہوں چھاٹ کے نہیں پکارتا پہنچ گئے پکارتا انہوں نے میرا خیال ہے کہ توڑے سامنے میں اللہ کوئی نام پڑھا پڑھ لئیے اے سورہ مبارکہ حشر ہے خالق فرمانا ہوا اللہ اللہ لازی لا الہ الا ہوا وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اچھا اگے اللہ نے عالم الغیبی و شہادتی وہ ظاہر کا بھی عالم ہے اور غیب کا بھی عالم ہے ہوا الرحمن الرحیم وہ رحمن ہے وہ رحیم ہے دوبارہ فرمایا ہوا اللہ اللہ لا الہ الا ہوا وہی ہے اور بس وہی ہے کون اللہ کون جو عبادت کے قابل ہے الملکو وہ بادشاہ ہے وہ ملک ہے اور یرائے نان ہے مابود بھی ہو دی صفت ہے عالم الغیب ہونا بھی ہو دی صفت ہے ملک ہونا بھی ہو دی صفت ہے اے تھے سورہ حشر دیا دو آیت ہیں چودہ صفتہ لے ہی ہیں اللہ کسے اکتے بیعث کرنا پہ آج کل کسے اکتے آج تھے بھی کر دینا تھوڑی گھڑی دی کری میرا خیال ہے عالم الغیبتے کریے کہ ملک تھے کریے صلاح کر لی یہ دیتے ہیں ملک تھے چلو ملک تھے کر رہے ہیں کوئی ملک بیٹھا ہے تھے نہیں نہیں ملک میں گھڑ کرنا ملک ملک چونکہ اتھے ہیں بندیاں چھوی ملک ہیں گجرات میں رہا کٹین ہے ملک لیکن ایدر پنڈی پٹھیاں لگتے ہیں غافظ آباد فیصلہ بڑے ملک لہاور بڑے ملک اوہ تو اڑکی ہے اللہ فرمان دا الملک وہ ملک ہے تیل دا کام کر دے نی اللہ پا تیلی بھی ملک ہوں دے آوان بھی ملک ہوں دے کھوکھر بھی کچھ ملک ہے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے یہ قومہ جے ملک بڑے ہیں کومہ چھ ملک نے تکی ویسے ہی ملک نے اوہ ویسے بھی بڑے بندیاں اپنے انہوں ملک ہوا لیے دے مشہور بندیاں اپنے انہوں ملک ہوا لیے دے اللہ ملک ہے جنہیں ملک دنیا تے پھرتے ہیں کدھرے ہیں یہ شرکت بڑے نہ جانے ملک تے اللہ ہیں ملک کون ہے اللہ کوئی نہیں بڑے جانے دا ملک سب ملک مطمن رہے ہیں اتھر ملک دا ملک دیو بندیاں نے جنہیں کیتا ہے اوہ یزانی صاحب دا ترجمہ نہیں بڑے دا مہا پیا جی آہ اوہ وہ ترجمہ کیتا ہے آل ملک و بادشاہ ہے اللہ بادشاہ ہے تو اڑا کی حیال بادشاہ ہے کہ نہیں یہاں ملک دا ملک اربیچ بادشاہ ہے یہاں ملک سلیمان لکھیا اندھا نا سعودی اربینا ملک عبدالعزیز اللہ دیو بندیا ہے بادشاہ دیو بیجے تو ملک لیچاہ جنہیں اللہ بادشاہ ہے بندے ساڑے تے شرک دے فتوے لا کے تے سارے جہانوں ساڑے خلاف کرش رہے ہیں اے شرک کر دے نے اے شرک کر دے نے کمیں اے جنہ میں تسینا رہا نہ دے ہونا علی شہن شاہ حسین بادشاہ اوہ دو بندے اندھنے آوے لوں بادشاہ ایک کے تے وعدہ اولا شریک ہے پھر بندے اندھنے بندہ اے نا نو پوچھے کنہ نو اہیہ نو ایک مہربانی کریں آنا نا روز اے نا نو بندہ پوچھے پکا رہیں پوچھے پھر کوئی بندہ ہر بندہ ہر نا پوچھے کوئی بندہ اسی دسنوہ سے تیار ہیں کی بندہ پوچھے بندہ اے نا نو پوچھے کہ بادشاہ اللہ ہے تے قرآن چلی خیئے کے اوہ ملکے اے نا حضرت امام حسین نو بھی بادشاہ آکھ شڑے ایک بندہ کوڑا ہوا کہنے یارو تے مہینی دن چشتی بھی آکھا ہے شاہست حسین بادشاہست حسین اوہ کی اندھیں اوہ بھی وچوں ہیو کو جیسی اوہ بھی وچوں ہیو کو جیسی ہونے میرا خیال ہے کہ اللہ نو بادشاہ تے بندے مان گئے نے تے مان جانا چاہیے تھے ویسے پہلے اللہ نے فرمایا بادشاہ آکھن تو لا الہا کس کے جو اللہ ہے جنہوں اللہ دس لیا کہ میں ایک کانتے مابہو دا اے تھے ایک بندے جو دیگار کی تیوس ہو اوہ میں نے کہنے لگا تو آڈے تو ہوں جیسی نہ پورا تُسی جو مرضی پہ کرو سارا جانت تھا تو وضو شروع کردہ تُسی پہرانے بس تو شروع ہو جانتے تُسی وقت دو جی بس کیا بات تو آڈی کیا بات کبرائیدہ نہیں ہو جی اگر نہ تو کہنے لگا سارے کام پوٹھے سارا جان ہتھان تو شروع ہوندہ تُسی پہران تو شروع تُسی وقت دو اوہ میں کہا ایک گالے ایسی نہیں ایسی وضو ہتھان تو شروع کرنے اے پہر پہلے کیوں تون دوں میں ساڈے بیچنا جنہیں وضو کرنا ہوئے نا اوہ دے پہلے پہر صاف ہونے چاہیے جنہیں وضو کرنا ہوئے پہر صاف ہونے چاہیے دیں کیونکہ پہران تے تون دے نہیں ایسی مسا کرنے تے مسا دے کرنے اگر گندے ہونے تے مسا دے کرنے پہلے ہاں سی تو ہوکے انہیں خوش کرنے پھر وضو شروع کرنے ہتھان تو شروع کرنے ہمیں پریشان نہیں ہو جائے دا نکے نکے گرنا تو اچھا چلو ٹھے کہنے لگا کہنے لگا امام حسین اللہ السلام کس حالتیں شہیدوں سے میں کہا حالتیں سجدہ کی پہ کر دے تھا جنہا عبادت کر رہے ہیں ہوں بھی بادشاہ تجدی ہو رہی ہو بھی بادشاہ وہ زگیہ ساں ساملہ ہے تو سی بی بادشاہ ہی ہو سارے یہ رہا کئی باری بندہ اُلٹی گل کر رہے تو لوگ کندرے ہیں بادشاہ ہی پہ کرنا آئے بادشاہ ہی پہ کرنا ایجتے نہیں کرنا یہ بادشاہ ہی کرنا ایک مزاک بھی یہ محابرتا کہ اہمہ پہ کرنا ہوں نے جنہ نہ کر بادشاہ ہی نہ نہ کر مطلب ہے پہمار نے ہواچ گلہ نہ کر کرنا کہا تسی بھی سانو بادشاہ ہی لگ دے پہچی دی عبادت تو ہو رہی ہے وہ بھی بادشاہ قرآن دے مطابق تجرہ عابد بن کے عبادت کر رہے ہیں وہ بھی بادشاہ تو اڈی کیا آباد اسی ہوں جی تو اڈی تو پو رہا میں کہا یارا گسہ نہ نہ کر میرے کو پوچھتے لائے قرآن دکت سم ساڑے نزدیک بھی اللہ بادشاہ ہے وہ ساں کہا امام حسین بادشاہ کیوں بندے وہ میں کہا جی یار توں سورہ حشر جو پڑ گیا کہ اللہ بادشاہ ہے تیرا پھر ایک ور اتحاق بڑھ دینا کہ سورہ آل عمران میں پڑھ آئے آئے کہنے کہ وہ دی بجا کیا مہربانی ہے میں کہا سورہ حشر دی تشریح آل عمران تشریح آستے تکم سکم تشریح آستے تکم سکم آل عمران پڑھ ہی لانی چاہیے دیئے کی ہوں دا ہے میں کہا میں دا صلاح کی ہوں دا ہے جڑا حشر پڑھے تک آل عمران نہ پڑھے او دا حشر ٹھیک نہیں ہو سکتا حشر ٹھیک کرنی نہ اپنا آقبت بہتر کرنی ہے آل عمران بھی پڑھ اتیچ نہ آئے تو ہی تو میں مجھے نہیں ایک ہل کر میں آجا سورہ مبرکہ آل عمران آئیتہ نمبر چھبی ہے اللہ فرمان دا ہے کُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ میرے حبیب آپ بھی مو سے کہہ دی دیئے کہ تُو ہی بادشاہی کا بادشاہ ہے ساری بادشاہی کا بادشاہ تُو اللہ تُو ہے گھنے لگا یہ تو پھر اوئی گال ہوئی یہ تو پھر میں کیا پھر تاہیت انتاثر نہ پھر اوئی گال ہی تھے آئے نا اہے آئے میں کیا اتھے اللہ فرمان دا ہے کہ او ملک کون اللہ آئیتہ پہ اللہ پیغمبر نوان دا ہے تُو سی بھی کہہ دیو کہ اللہ ہی مالک الملک اس سارے ملک دا مالک تے ملک تے بادشاہ اللہ میں کیا اوئیتہ پھر میں وکھری آئیت تنی پڑی اوئی ہے نا میں تنوہ ہمیں آرہ مراج تنی لیندہ گال ہوئی ہے میں یہ تھے آئیت مکی نہیں جی تجرا عدی یہاں آئیتہ پڑھ کے اپنا مطلب کٹے انہوں یزی دال دے جی آئی صدقے جہوان جی آباد رہوں جڑاتیاں پچتیاں آئیتہ پڑھ پڑھ کے اپنا مطلب کٹ کے نگڑ جائنا اوئی یزی دے یاد رکھیں ہی ایسی دا لانا لے بندے نہیں کم کم قرآن چو دا آتے کسے انہوں نہیں لانا چاہتا سادہ بندے نو مالک الملک اللہ ہے تے بس اللہ ہے تے بادشاہ اللہ ہے تے صرف اللہ ہے میرے تعتماد کرو اینہ کو کلیپ کٹ کے نگڑ جائے کلیپ پی بھی بڑے اترے ہوں دے جی اوہ اینہ کو کلیپ کٹ دیں جی تھے بندے نو بیستی ہی ہونا ہی اور میں پیاننا بادشاہ صرف اللہ ہے تے ملک صرف اللہ ہے تے صرف اللہ ہے اینہ کو کلیپ کو کٹ کے لہ جائے تے تساکڑا سوچنا خورے کو باچ بھی گل کیتی سو تو انہوں کسے بکھانے ہیں اوہ پیاندائی صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے تُو ساکڑا بے شما میں کہہ جی بادشاہ اللہ ہے اور صرف اللہ ہے مالک اللہ ہے تے صرف اللہ ہے اللہم مالک الملکی میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تُو ہی ملک کا مالک ہے تُو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے اگے کیے میں کہہ اگے ہی ہو گیڑا میں کہہ جتوں سے شبیرنو بادشاہ نے ہاں حلیلنو شہنشاہ نے ہاں اللہ فرماتا ہے تُو تِو ملکا منتشاہوں وہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے مولا بہی تو جزائے خیر دے وہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی دے دیتا ہے دین تو بعد پچھتاندہ نہیں دین تو بعد فارغ بھی نہیں ہو جاندہ کہ دیکھے آپ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے خبردار جس کو چاہے ہم ملکیت دے دیں جس سے چاہے واپس لے لیں کیونکہ ہم اللہ کل شہنشاہ قدیر ہیں تو جو ہے جناب میرے عزیز دوستو تو جو ہے نا یارہ اس گھلوں چھاڑتا ہی داگلی گھڑ کر میں تنہیں گلت تھا کسے انہوں بندہ مزاق کرے انہوں گسانی لگتا جدوں لوگ حاسد ہیں نا اوڈوں لگتا جدوں کسے مزاق کرنا لے انہوں مار پہی ہے نا حسنا دی وجہ تو تو جو میری زب ریکھو عزیز نہیں میں حقیقت کرنکی تھی عزیز آنِ گرامی قدر میں کی ارز کر رہا تھا ہاں وہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے حضرات اینی آوازی ہے میری ضروری اعلان سنیے میں قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں اللہ کے مقابلے میں بادشاہ بننا شرک ہے اس کا بنانا شرک نہیں ہے صدقے جانا بھئی کیا بات ہے نوک اللہ کے مقابل میں بادشاہ بننا ملک بننا مالک بننا یہ شرک ہے اس کا بنانا شرک نہیں اور جسے وہ بنائے اسے کہنا بھی شرک ہے نہیں نباؤں شکریہ میں پڑھ دینا قرآن جو پڑھ دینا جی سورہ مبارکہ بکرہ دی آیت مجیدہ پڑھنا سورہ مبارکہ بکرہ آیتہ نمبر دوٹھوٹھونجا خالق فرمان دے علم ترہ اللہ زیحاجہ ابراہیمہ فی رب بھی میرے حبیب آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑتا ہے اس کے رب کے معاملے میں اس کے رب کے معاملے میں ابراہیم سے جھگڑا کرتا ہے وہ جنہیں لڑے آنا ابراہیم نر راب دی بجاتا ہوں اوڈا نا نمرو دے مشہوروں نمرو دے نمرو دی لڑتا سی ابراہیم علیہ السلام نر علیہ السلام نر جیڑا ہی لڑے نا وہ ہی نمرو دنگی حیدریہ یا علیہ تو جو ہے جنہم میرے عزیز دوستوں کدے نہ لڑے آنا نمرو دے بولا بولا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کہا لڑے آو دے نہ اللہ پا کے انہا گصہ چڑھے آجئے کہ نبی پاک تے قرآن ناصل کر کے بے چودی لڑائی دیگر کی تھی اللہ فرما دے میں بتاتا ہوں کہ ابراہیم کون ہے جو ایسوں سے لڑتے ہیں ہمارا گصہ ہی نہیں اترتا میں کہا اللہ کون سان ابراہیم اللہ فرما دے ترجمہ تھے وہ بندیاں تھا نہ ہوئے تھے مجھنے شارف یدین فرما دے اللہ فرما ابراہیم وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی بادشاہی دے دی جس کو اللہ نے اپنی بادشاہی دے دی ہے حضرات اللہ بادشاہ ہے اس کے بنائے ہوئے بادشاہ کو ابراہیم کہتے ہیں تو چاہکا کھول کسے طریقے ابراہیم نو بادشاہ مانے ہو چاہکا یہ نا تیرا چاہکا کھول لے گا دیکھو کسے اور نو منے گا چاہکا کھول قرآن چھو دو سو شکریہ بابا جی دو سو ٹھونجہ نمبر آیت پر سورہ بکرہ دی چاہکا کھول ابراہیم خود بادشاہ نہیں اللہ بنایا بادشاہ خود اپنی بادشاہ تیرینے اللہ نے بادشاہ ہوگی جنہوں اللہ بادشاہ بنائے جڑا او دے تو سڑ جائے او دے تیلانا اللہ بادشاہ آیا صدقہ جاؤں اللہ بادشاہ فیر نرہ ابراہیم تا نہیں نرہ ابراہیم نہیں اللہ فرماتا ہے سورہ مبرکہ نساء لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ فضل اللہ کرتا ہے حسد لوگ کرتے ہیں صدقہ جاؤں میں کہا آیا صدقہ جاؤں میں کہا اللہ کی دے تے فضل کیتے ہیں تے کی دے تو لوگیں حسد کیتے ہیں گال ابراہیم دی بادشاہ تے روکی نہیں اللہ فرماتا ہے سنو فقط آتائنا آلا ابراہیم ہم نے ابراہیم کی آل کو ابراہیم کی اولاد کو ابراہیم کی نسل میں کیا کیا مل کتابہ وَلْحِکمتہ وَآتَيْنَهُم مُلْقَنْ عظیمہ ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دے دی حکمت بھی دے دی عظیم بادشاہ بھی دے دی صدقہ جاؤں بادشاہ عظیم بادشاہ مہربانی عظیم بادشاہ بھی دے دی ادھا مطلبے حضرت ابراہیم بھی بادشاہ نے یارہ تُسی ہوئی نہیں پہ میرے نہ بول دو میں کسے نو کی منہ ہمیں قرآن دی آئے تو پڑی ہے میرے تو بات تصدیق کرا علماء اندر بیٹھے تصدیق کرا کیا علماء میری کہل دی تصدیق کر دے یہاں دے کونوں بنان دا ہے اور کئی باری مسئلہ علماء دے سامنے رکھی ہے نا فرانا آگ گیا ہم اندنے ہمیں آگ گیا سر پر کوئی نہیں تھا آئیتاں میں تصدیعہ نے سیڈی پر بن دی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے بادشاہ بنائے او دی آل نو اللہ نے بادشاہ بنائے ہاں ایدہ مطلب ہے جنہاں تُو علی شہنشاہ تے حسین بادشاہ تو ساردنے نا ہے تیرا آل عبراہیم نا تعلقی کوئی بھی ہوئے ہوئے تُسا گوھر فرمایا خدا دی قسام جنہنو اللہ نے بادشاہ بنائے بابا جی اہل سنت والجماعت نماز فرض چھے نماز واجب اچھے ساڑھے نزدیک واجب اندھنے تو او فرض اندھنے او فرض نو واجب تو ذرا بڑھا سمجھ دیں اہل سنت چاکھیے نا نماز واجب بھی اندھنے فرض ہے او فرض نماز وچھ درودہ ابراہیمی پڑھ دیں تے اسی نماز جنازہ اچھے درودہ ابراہیمی پڑھ دیں کیسے نو آنڈا جنازہ تو بولو تو صحیح نہ کام اے دا مطلب پہ ایسی نماز جنازہ وچھے درودہ ابراہیمی پڑھ او نماز فرض چھے پڑھ دیں او کی یہ اللہ ہمہ سولے اللہ محمد وعلا آل محمد کما سولے تا اللہ ابراہیمہ وعلا ہونو پتہ لگ گئی جنہنو اللہ اپنی بادشاہی دے وینا اونا دا نماز چھے ذکر کرانے نہیں کوئی نہیں بولے سر اٹھاؤ میرے نام کیا نماز چھے محمد تا یادتا ذکر ہے یا نہیں بولو یار شروع یہ تھو اللہ ہمہ سولے اللہ محمد وعلا محمد کما سولے تا علی ابراہیمہ وعلا آلی ابراہیمہ انکا حمید و مجید حضرت ابراہیم بادشاہ نے بولو اونا دے پتر نے حضرت اسماعیل تے آلی ابراہیم نو بادشاہی اللہ عطا کیتی ہے اسماعیل نو بادشاہ کیے شرک تے نہیں نا ہندہ اسماعیل نو بادشاہ کیے تے شرک نہیں ہندہ کیونکہ وہ ابراہیم دا پتر ہے نا ابراہیم دے بیٹے نو بادشاہ کیے تے شرک نہیں ہندہ میدان مبالج کھڑے ہوگے تا نبیہ کیسیہ بنانا واہ بنا کم اپنے بیٹے لاؤ محمد اپنے بیٹے لے گیا صدقہ جانا نہیں نہیں شکریہ کے بلا اسماعیل ابراہیم جیسے بادشاہ کا بیٹا ہے حسین محمد جیسے بادشاہ کا بیٹا ہے مولا تو انہوں جزائی خیر دے ہونے کمنا رہا لاؤ جی علی شاہ انشاء ایدہ مطلب ہے بادشاہ یہ انہوں اللہ عطا کیتی اللہ عطا کیتی ہونے دے ہیں لیڑے آ رہے ہیں آل ابراہیم بادشاہ ہے نہیں ہے نہیں تا حضرت ابو طالب نے خطبہ نے کہا آپ پڑے حضرت تبین دیا سار فرمایا نے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آن میں رکھا کعبے کا نگران بنایا بندوں پہ حکمران بنائے حضرت ابو طالب نے نبی دی شادی نبی دے نکاہ تے حضرت ابو طالب دسیاں کہ ہم بادشاہوں کی اولاد ہیں اور آل ابراہیم ہیں اور ہم بادشاہ پتہ نہیں دور اندیشی سی حضرت ابو طالب دی کے علم غیب سی اے میں نو پتہ نہیں کتھوں تک حضرت ابو طالب دی نظریں کہ لوگاں لکھ دینا ہے کہ پنجی سال دے نبی سانتے چاری سال دے حضرت خدیجہ سانتے بیوہ بھی سانتے بچے ہیں بھی سانتے تاکہ غیر مسلم نوہ آکھنڈا موقع مل جائے کہ تو اڑے نبی نے پنجی سال دی جوانی ہے چاری سال دی بیوہ نوہ سباستشادی کی تھی کہ وہ دی سارے دول ساڑے لائے اے تیرے کڑا کاک کھنی یہ دے جواب ہے چا ساڑے کڑا ہے وہ دی وجہ صرف ہے بھی کہ اسی ابو طالب دہیا کر میں جواب دینا انجیل والے انجیل سر پہ رکھیں کارٹون بنالے والے تورا سر پہ رکھیں زبور والے زبور سر پہ رکھ کے بتائیں کہ نکاح کا پیغام مصطفیٰ کی طرف سے گیا تھا یا خدیجہ کی طرف سے آیا تھا دوسرا گھر فرمائے نکاح کا پیغام پیغمبر نے نہیں بھیجا بی بی خدیجہ نے بھیجا اور ابو طالب اسی لئے کہہ رہے تھے لوگوں ہمیں معمولی نہ سمجھنا میرے بیٹے کے پاس ظاہرن دولت کی فراوانی نہیں ظاہرن میرے بیٹے محمد کے پاس دولت کی فراوانی نہیں جتنی خدیجہ کے پاس ہے لیکن ہم آلِ ابراہیم ہیں ہم نگرانِ کعبہ ہیں ہم بندوں پہ حکمران ہیں تاکہ کائنات کو پتا چل جائے ہم شکر نہیں کرتے کہ ہمیں خدیجہ مل گئی ہے وہ شکر کرے کہ میں بادشاہوں کے گھر میں جا رہے ہیں مولا کائنات وانجزائی خیر آلِ ابراہیم بھی بادشاہ ماندہ خاندانے آلِ محمد بھی بادشاہ ماندہ خاندانے ہاں آلِ ابراہیم آلِ ابراہیم نو فخرے آلِ محمد جس طرح ابراہیم علیہ السلام نو فخرے میرے نبی دے وَفَدَائِنَا هُو بِذِبْهِنْ عَظِيم وَتَرَقْنَا لَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ اِبْرَحِيم ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی کے بدلے میں بدل دی اور ہم نے اس کام کو تیرے ہی آخر والوں پر چھوڑا تیری ہی نسل ہوئے گی تیری ہی آل ہوئے گی تیری ہی ضروریت ہوئے گی تیری پگدہ شملہ ہوتھے ہی رہے گا آئے ہائے جڑا عظیم قربانی دے گا اوہی دسے گا میں نسلِ ابراہیم اوہی دسے گا میں نسلِ اسماعیل میرے عزیز دوستو اے جڑیاں شاہ میں شروع لیاں ہیں اے بادشاہ میں دیاں تیری ہی روڑی ہیں اے غریبان دیاں تیری ہی روڑی ہیں تو انہوں پتہ ہے تیری ہی جمع دیاں کسے پاڑیاں ہوننا اوہی دا انہوں دا مزاج ہو جند ہے میں گل پہ کرنا اے آج کار ایک اشازادہ تے ایک اشازادی غیر مسلم نے عیسائی نے وہ برطانیہ دے تھے آئے نے پوچھے نا پروٹوکول افسر انہوں پوچھے انہوں کتھے کتھے کھڑنا جی وہ اندہ ہے اتھے اسلام آباد انہوں پاڑیاں بخائی آنے تے پارک بخائی انہوں نے چترال لے گا چترال تو بعد لہور لے انہیں لہور جتھے جتھے گند پہ آئے اتھے کھڑنا ہے جتھے کچھرہ پہ آئے اتھے کھڑنا ہے ایک کچھرہ پہ آئے تو اسے جاؤ نا ائرپورٹ پلتوں اور رابی دے پلتوں ائرپورٹ اے اس پاسے کچھرے دے ٹیر لگے ہیں شہزادی نے اتھے گزارنا نہیں نہیں کتھے کھڑنا نہیں جنا محاول شہزادی دے مزاج دے مطابقی حتم ہو گئی میں دنیا دے شہزادے دیگر پہ کرنا تو دنیا دے شہزادی دیگر پہ کرنا تو عیسائی نے غیر مسلم پھوئی مسلمانوں تو اٹھے کھڑو مہمان آئے نے شاہی خاندان دے دووے افراد نے ایک شہزادی ہے تو ایک شہزاد ہے کچھرے دے ٹیر کھڑو گزار دا کیوں نہیں ہوں اندھے جیے کوئی محاول شہزادی دے جب ایک خاندان ہے لکھ قرآن تہاں تے کوریدہ سے محاول محمد دیا دیا دے بیک خاندان ہے جتوں لے کے گزرے ریال رسول بی بی پاک دے بڑے مان ٹوٹے نے کربلائے چے پر آج جنے ہوننا پینا نو پتا ہوندہ مزاج دا تسی اندازہ لاؤ چار پر آوڑنا پہن ایک کو بھی انہوں ہاں کہنا ہے تیرا سوٹ میں لینڈ چلنا انہوں پتا ہوندہ پی اے سوٹ لے آئے گا تک کیسا ہوئے گا اے پر آ لے آئے گا تک کیسا ہوئے گا اندھی یہ ویر نہیں جدھوں تسی جاؤ گے نا کدھرے ورنڈے ادھوں میں توڑے نال جاؤں گی سوٹ میرا اے ویر لے آئے گا پہننوں پتا ہوندہ ہے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے تیجے سنیارے کو جانا تفیرہ کی نہیں وہ سب تو بڑا جائے گا یہ دا مطلب پہننوں پتا ہوندہ ہے اپنے اپنے سابدہ مان ہوندہ ہے کہ اے میرے پرادہ مزاج کی اے میرے پرادہ مزاج کی اللہ نہ کرے ہو دے ویر قتل ہو جانا وہ ہر ایک دا وین وکھرا وکھرا کر دی ہے نا کسے نوان دیئے بھے میرے زیور لیون والے ہیں کسے نوان دیئے بھے میرے اچھیاں جگہ تے لہ جان والے ہیں کسے نوان دیئے جیتے تیرے لیان دے کپڑے میں نہ پیانانی ہیں ہر دا وین وکھرا کر دی ہے نا جن نے پی 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 پاک ملکہ شام دے ویر شہید ہوئے نے کر بنائے کسے تے پی پی آکے میرا پی کا ویڑے تے دروازہ بند ہو گئے کسے تے پی پی آکے ساڑے بیڑے دی رہونے کم ہو گئے یہ سویر واسطے میں ذکر کرن چاہاں اوزین تو لتھا تے پی پی فرمایا واہ جا باہ حضرت اباس علیہ السلام تے انہیں مان ساڑے بھی نو کہ فوراں پردے نو یاد کی تنے فرما تنے واہ جا باہ حالا میرا پردہ ایدہ مطلب جناب سیدہ دے پردے دا نام ہے حضرت اباس میں غلام اباس صاحب واسطے دعا کرنا باب الحوائج حضرت اباس علیہ السلام دے صدقے میں انہیں دیا تمام پریشانیاں دور فرمایا ہمیشہ آباد و شاد رکھے انہیں دیا کھانا دعا کریے تے اللہ ضرور قبول حضرت امام حسین علیہ السلام نے جدو حضرت اباس دی روپ پرواز کی تھی ایڈہ بڑا مان سن حضرت اباس قومِ اشکیہ والے اشارہ کر کے حضرت اباس علیہ السلام کے مولا فرما دنے اباس آج توں بعد تے لوگ آرام دی نیم ساؤن گئے اجڑ تیرے خوف دوں ساری ساری رات جاگ دے سرنا حضرت حر نے آکیا سی صبح صبحی دعای نے انہیں آکیا میں بڑی غلطی کی تھی میں انہیں جوگہ نہیں ساں میں بہادر وہ دو ہویا جتوں تُس آباس انہوں روک لیا تُس آباس انہوں روکیا تے میں کوڑے دے چبوچ ہاتھ مضبوطی لڑ پانے تے تو آباس انہوں روک لیا تُڑ میں نکیڑی پروائیں شبیر نے فرمایا سی حر تُو آباس کو انہوں ڈر رہے ان سے کہا تیرے مان دی عزت دی قسم میں انہوں خیمے دے فچوں آیا ساری فوج تیرے آباس کو انہوں ڈر رہے میرے مولا فرمایا آباس آج تو آباس لوگ آرام نل سوڑ گئے جنہیں تیرے ڈر تو ساری ساری رات جاگ دے ساں تے خیمے آبان اشارہ کر کے فرما دے آج تو آباد مریہ پہنا جاگڑ گئے جنہیں تیرے آسرے تیر آمدی نیند سوڑی آسان آمدی زیرت کرنا چاہتے ہیں دعا پہ کرنا مولا تو انہوں ایک دفعہ کر بلا ضرور لے جائے جنہیں نہیں گئے خالقہ میربانی کا بندیاں دا ذہن بنا گئے پیسے ہاں دی نہیں بندیاں دا ذہن بنا گئے میں کربلا جانا ہے ایک وار یار ہوگا ہوا اپنی زندگی کوشش کرو ایک وار ہی ہوگا ہوا جاؤ گے نا جنہیں گئے ہیں میری تاجید کرنگی جنہیں گئے ہیں دوست زوار حضرت عباس تے مولا حسین تے دروازے وڈے آمنے سام دوالے گول سڑکے دعا پر آوان دے حرما دے تے باہر نومی چھوٹے دروازے کئی کھل دیں ایک دروازہ حضرت عباس دی اے ساڑی تے کھل دا ہے آن جو نماز پڑھی یہ نا بیت اللہ والمو کر کے کھبے پاس دروازہ ہے او دے تو باہر نکلی ہے تے چوکے دے وچے کچھ بوترا بنے ہیں اے میں کئی باری بیان کیتا ہے او تھے لوگ سلام کر دے رہنگے تو انہوں میڑ پڑھنگے بچے سلام کرنگے بی بیاں سلام کرنگے او تھے قبر کوئی نہیں کوئی قبر نہیں کوئی مزار نہیں چوک وچکار بلکل بزار دے درمیان چھے او دوں بزار نہیں سی او دوں تو کھلا میدان سی او تھے ہویا کیے شبیر عباس نو لب دے لب دے اتھے حضرت عباس جہ دوں فوجہ وچے کر گیا رہی نا جی تے حضرت امام حسین ٹبے تے کھڑے سان تے جہ دوں قلبے لشکر چے محسرہ مہمنا چے حضرت عباس سانچ کر کے جا رہے سان تے دوارے لوگ آ رہے سان حضرت عباس نو اے اجازت سی نیسے نار لوگا نو پیشاں ٹاک پانی تک جانے ہیں او جنہیں راج مرے نے نا میرے مولا نے دفاعی لائن تھے انہیں نو مارے ہیں دفاع کر دیں کر دیں مارے ہیں انت پہنچ گیا دریالتہ تا ہی پہنچے جہ دوں حضرت امام حسین تو دور ہو گئے نا حضرت عباس او دوں مولا کوڑے تھے بہ کے تے جنب زین بنو اکھیا دعا کریں مولا بھئی تو انہوں جزا دے ہوئے او یہ رہ دعا مولا آپ بھی کر سکتے سن بولو نا حضرت ایلی اکبر روج دو جان لگے نا او دو مولا نے فرمایا علی اکبر دی امام مسلط بے کے دعا کر حضرت قاسم دی والدان میاں کیا نے تیرے بیٹے دی پہلی جنگ ملک ملک دے بدباش کرتے نے تے بے کے مسلطے دعا کر تو انہوں پتے مولا کمال حق حکمت نہ رہے اے پورا دن گزارے ہیں اصل گا لے ہوئے کہ جدا عزیز ترین جاندہ ہوئے او دی توجہ اللہ والا کرا دی شبیر تکم فرمایا اممہ دی جائی دعا کریں اپنی بیٹی نواندر دعا کریں تاکہ رجوع کرن خالق دی تر تیتر رجوع کرن گیاں تا زیادہ تکلیف ہوئے گی ذرا دعا کرنا آپ کوڑے تباہ کے نکلے نے دو بی بیاں نے اپنے اپنی ریایہ نڑوادہ کیتے ہیں توادہ مشروط کیتے ہیں بی بی زینبہ کیا سی جے عباس آ گیا میں تو اڑیا پردیا دی زامنہ تی حضرت سکینہ بچے انوا کیا سی جے پانی آ گیا میں پہلے نہیں پیا گی میں کریم دی بیٹی ہا تیرا میرا چاچا علوے پھپی کرو کھڑیا سن جڑیاں اپنا پردہ محفوظ کرنا چاہ دیا سن تی پتی جی کرو بچے کھڑے سن جنہوں بہت زیادہ پیاس لگ چکی سی میں ہی جاننا جڑیاں پردے رو محفوظ رکھنے چاہ دیا سن اور بی بی پاگ دا چہرہ بہت رہی ہے سن تی جڑے پانی لینے چاہ دے سن بولو بی بی سکینہ دیا قدمتوں پہ پھین دے سن جدوے پوپی پتی جی کھڑیا سن جدو شبیر کوڑے تھے نگڑے اوڑا میں چبوترہ تیسے ہیں اس چبوترے کوڑا کے میرے مولا دزل جنہ رکے ہیں رکے ہیں تے مولا ٹو رہے ہیں تے نہیں ٹو رہا جدو میرے مولا نہیں نہ ٹو رہا تے مولا نیڑے ہو کے فرمانتے ہیں تے نو پتہ ہے نا میں کلہ رہے گیا حالاتے نے کہ دو شمر زمان نہیں ہے تے میرا ویر نہیں لبتا تے توں رستج کیوں کھلوتا ہے کوڑے نے مو مارے اگلیاں لگتا تھے اشارہ کیتا ہے بڑا سینہ جانور جی اے جنو کوڑا ہندے نے میں کلہ کئی بڑی ویرکے ہیں جنو تانگیں ہندے سن تے کوڑا مٹھا ہو جاندہ سی تے پوچھ دیں چاچا مٹھا کیوں ہے وہ اندھا گلی ساڑے کارنو جاندی اے نو پتہ لگ گیا ہے پی کھو رہے سی کار جا رہے ہیں اے دا مطلب ہے اے نا اندازہ تے جنو تانگیاں گی ہوئے انہوں ہو جاندہ تے جنو مصطفیٰ بھی جاؤں کھوائے ہوئے زہرہ بھی پانی پیش کیتا ہوئے یار کمز کم اے نا تے کمز کمز کھے جانور ہندے نے یہ تے رکے ہیں نا جی کہ جنو رکے ہیں نا کی بلا اس اپنے موں اپنی لدہ دے مارے ہیں جنو زہرہ دے چاندے دے اشارے ولو وکھے ہیں نا تھلنے حضرت عباس دا ایک بازو نظر آئے مانو تو انہوں اچھے گا بخاوے دوسرا بازو اگو جا کے لب ہے ہے نا زوار جنہ بیٹھے ہو ایتھو ایک بازو اگلا بازو اگو جا کے اٹھائے ہیں یہ مزاق ہے پڑھنا ہی آسان ہے سننا ہی آسان ہے میں پرہا دی گل پہ کرنا پرہا واندے ٹکڑے اٹھانے مزاق نہیں کٹے آ بازو پرہا دے اٹھایا نے تے ایسے تلی بچ نہ ہتھ بچ بوسہ دے کے فرماتے ہیں نا تے نو ہنج مارے آرے تے نو جز جز کر دیتا نے دووے بازو کی بلا سینے نہ لاکے نہ تے شبیر پہ آوازہ دیں دے سنا انہوں آوازہ تو اسی رونے ہیں پاگن اسی کوئی نہیں کوئی بناوٹ نہیں کوئی وعدہ نہیں کوئی مضمون نہیں میرے مولا نے ویر دے دووے بازو سینے نہ لاکے تے سیروں اٹھے با کر کے فرماتے ہیں ابباز میں نو آواز دے کتے نہ تھے ویر ضعیف ہو گئے میرے گولا ترنو نہیں پیاندہ کتے نہ تھے زہرہ دا چان جویں جویں ڈگ دے ساں پھر اٹھ دے ساں ڈگ پہن دے ساں پھر اٹھ دے ساں ایک گالے نانے نان کی تینے مدینہ المو کر کے میرے مولا فرمان دے نانا امتن سمجھا ہائے ہائے فرمان دے نے میں نو آباز دا پتا نہ دے ساں مزاک دے نانا کرا جدو میں دیکھنا آئے میرا مزاک اڑان دے نے شبیر ازادارو ایک ریشوال گینے جدے دوارے بندے نچ دے ساں کوئی جگہ سی جدی دوارے گول دائرے بچ بندے نچ دے ساں خاک اڑان دے ساں ہوا وال تنواراں سٹ دے تے حس دے اس ریشوال مولا گینے ہون تسی منتظر ہو کہ میں دا ساں اس ریشویچ کیسی اس ریشویچ عباز سانتے بازو کوئی نہیں ایڈیو میں نیڑے ہو کے گھرکار نہیں سکتا بازو دووے کوئی نہیں تے گرز دا وار لگا سی سارے چا سر پھٹ چکا سی اور سر دا سارا خون ایتھوں گزر دیا آخ دے وچ سی تے آخ بن سی او تے خون جمعا دو جی اکھ وچ تیر سی تے اجے وچ سی بہادرے ہو بندہ جنا صرف سوندہ پہ آنسو وچچ نہیں تکلیف ہر دل چاہ رہی ہے زہرہ دی دعا دیا سر دانا بازے بابا جی ایسا کھ وچ تیر ہے مزا کے تیر وچی ہے اسے کڑیا نہیں تے ایسا کھتے خون جمعے تے حضرت عباس دے بازو کوئی نہیں جی تو شبیر پہنچے نے او دو نچ نچ کے پیان دے سن پرہا نو بلا اے شاگیردہ نو آواز دے حضرت امام حسین جی تو پہنچے نے میں اکھانا روایت پڑھئی ہے کہ حضرت امام حسین جی تو قریب پہنچے نے مولا فرماندن میں عباس دیگر اپنے اکھانا نال سنیں میرا بہادر بھائی قاتلانوں پہ آندہ سی آجے سر نہ کٹے آجے تیری مظلومی تو دارائن بارا اگر سر کٹنا چاہتے ہوتے آجے سر نہ کٹے آجے میں تے میرے مولا آؤں دے ہوں انہوں تک سر نہ ہویا تو میرا ویر گلن کے در لان کرے گا میرا ویر زیادہ میرے مولا زیادہ پریشان ہون گے ایک گل پہ کرتے سانچے تو دوے بازو شبیر نے زمین تے رکھے کپڑے تے رکھے کپڑے تے چار بھائی مگوا کر رکھے اللہ شان دے ٹکڑے چار بھائیوں تے رکھی دیں زمین ہے حضرت کے جہاں زمین تے دوے بازو رکھ کے حضرت عباس انہوں نے جنال لایا نے تو نال لا کے فرمادے نے عباس میں حسینہ میرا سوڑا میں آگیا میں حسینہ خدا دی قسم انہی تکلیف جو فرمادے نے تھکے سو فیر آگئے ہوں اے فرمادے نے عجبی میرا حساس کرنے والے آکھاں کھول کے بھائی پراہ صحیف ہو گئی میں مظلوم ہاں حضرت عباس فرمادے نے میں اڈا مجبور ہاں نہ اکھ چو تیر کٹ سکنا نہ میں خون اکھ دا ساف کر سکنا اگر دو ہاں چکو یہ کہ کام کرو میں آپ بیکھنا چاہنا جنہ دا کوئی نہ روے انہاں مظلومہ دیا تصویرہ کے میں دیا ہو جا دیا تھے فرمادے نے خون ساف کرو تا میں بیکھا ہوں جدو شبیر خون ساف کرن لگے نے اوہ دو باب الحوائج فرمادے نے معافی دے دے مولا فرمادے نے عباس دو گلتی نہیں کر دا معافی کیوں مانگنا ہے فرمایا میں زندگی یہ چھے تو انہوں کام کوئی نہیں آکھیا اج پہلا دینے کہ میں تو انہوں پہ آنا میری آکھ جو خون ساف کرو تیری والدہ دی عزت دی قسم کدھی میرے ہاتھ نہ آڑوں دینے میں تو انہوں پہ بھی تکلیف نہ دین دا جیڑے پہ آنج آنکھ جو خون ساف کیتا نے اے آنکھ جو آنج بیکیا نے بازو آن دا تھوڑا در تے اے گرز دا وارے جا جا تے تلواراں دے وارنے تیران تے نیزے آن دے وارنے زخمان چور باز شبیر تے چیرے لوے کے فرمادے اے توڑے چیرے تے مٹھی گتو لگی ہے فرمایا میں تیرے تا کون واسے کہیں باری دیگا سر گئے جا وہاں تے میں کہیں باری اٹھے آن آوازوں دیئے بس مولا اکو گھلوے میں نو ذرا پچھوں بلند کرو مولا بلند کی تھا سامنے خیمے ہاتے نظر پئی روکی حضرت عباس فرمادے نے مولا میں دنیا چھٹنا پہاں سا میرے آخرینے میں نو اکو گھلت سو میرے تو بات تو ہٹیں نوڑے کون کی سلوک میرے مولا فرمادے نے میرا نانا منتظر ہے میرا بابا ساکھی یہ کاؤ سر منتظر نے تینوں پانی کاؤ سر دین واسے عباس تیرے تو بات تھوڑی دیر گزرنی ہے تے میں نانے نڑکی تا وعدہ نبا دینے زبہ عظیم دی میں تفسیر کر دینی ہے تے تُو جا کے کھڑا ہو جن نتج میں تیرے پیچھے آ رہے ہوں جیڑے بلے حضرت عباس سنے آنا کہ مولا میرے تو بات شہادت فائز ہونگے خیمے آلوے کے عباس فرمادن پھر ساڑے دنوان تو بعد بی بی کی زینب کدھر جانے فرمادن شام جانے سنجاد جانے میری امشیر صدقے جاوہ میری امشیر جانے فرمادن بس مولا زندگی دا آخری لمحہ ہے تُس ہی میرے تے راضی ہو نا مولا فرمادن اجے ابھی مولا پہ آنے ایک واری ویرہ فرمادن کہ میں نے چوتھا سال سے زندگی دا جنہوں میری اممہ میں نے واقعہ سی ہے تیرا ویر نہیں تیرا پیر ہے تیری ہمشیر نہیں تیری مرشد ذاتی ہے تیری اممہ نے جواب دیا تُو میرے ویر تے نہیں نا میں دے تو اٹھا نوکر ہو نا حضرت تے پاس تے سرانے اڑے پاس سے آواز آئی آخ ویر اے میں اجازت دینی آواز ہوں دے مولا کون ہے آیا فرمایا میں نے ویر آخ میری اممہ تیرے سرانے آگی فرمادنے یا خی المظلوم آئے ہو میرا مظلوم ویر یا خیل گری آئے ہو میرا غریب ویر روح حضرت عباس دی پرواز کر گئی شبیر نے مشک نارب دی علام لیا جنہیں خیمے ہوں دی طرف آئے ہیں علام شبیر دے ہاتھ تھے جب ایکیا کدے ہاتھ تھے بولو بولو مولا شبیر دے ہاتھ حضرت عباس دے ہاتھ تھے نہیں جنہوں میرے مولا دے ہاتھ تھے علام جناب زینب نے آج بے کہنا تو ویر کے فرما دیوں بی بی ہو میں پردے دی زمان دو واپس رہا میرے ہاں پردے آندازہ میں نہیں آیا جناب سگینہ نے فرمایا بچے ہو کودے بھندے ہو پانی دی امید نہیں میرا چاچا فرادتے رہ گئے جنہوں علام آج لے آکے کھڑے ہوئے لے نہ او دو بی بی پاک نے ایک گل کی تھی ہے آج بے اے انہی نیاک ہے کہ میرا ویر کیوں تر گیا نا اے اللہ دی رضا تے رازی نے اے جو ویر کے بی بی ایک حسرت نڑک ہے اے میرا ویر امہ دا جایا اے عباس وڑا علام ہن کون اٹھا ہے آئے آئے اے آب ایک میرے مولا شید شہدہ دی دعا دا سر میرے مولا فرمان دے اللہ گوار رہی میرے یہاں پہنا عباس جیسا ویر دے کے بھی تیرے کوئی قبولیت دی دوا کر رہی ہیں ساڑی مینہ تنو قبول فرما لیکن میرے با نہیں کریں کوئی ایسی قومت پیدا کریں جیڑی عباس دا علام بنا گئے عباس دے علام دے گرد پھر گئے اے جو پرسہ دیڑ گئے میرے یہاں پہنا راضی ہو جائے گیا لیکن علام آجا ہوتے دوارے کھلو گیا یہ وہاں عباس ہائے عباس ہائے عباس